ہلو گائز اس نے انیر وقاس احمد اور میں ہماری ویڈیو سیشن ہوں آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ لوگ کے ساتھ ٹل شیئر کرنے جا رہا ہوں جو ویزر ویزا کے اوپر میں یو اے کے اندر گیا تھا آئی وز ان شارجہ اور یہ میری پہلی جوب تھی جس کی سرج کے لیے میں دبائی شارجہ کا میں نے ویزر ویزا لیا لیکن آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ کے ساتھ کچھ واقعات شیئر کروں گا یہ واقعات ہو سکتا ہے کہ آپ کے لیے بہت زیادہ ہلپفل ہوں آپ کی جوب ہنٹنگ رہے ہیں بہت سارے لوگ ڈیلی بیسز کے اوپر ڈیفرنٹ سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے اوپر میسیجز کرتے ہیں کہ سر ہمیں بتائیں کہ اگر ہم ویزر ویزا کے اوپر جائیں تو ہمیں کون کون سے کام کرنے چاہتے ہیں اس طرح میں جب گیا تھا تو آج کے دور میں چونکہ ہم ایک ڈیجیٹل اراک کے اندر رہ رہے ہیں پر ورکنگ کریں تاکہ وہاں پہ جب جائیں تو ایک افیکٹیو طریقے سے ان کا امپیکٹ ہو تو بات کچھ اس طریقے سے ہے کہ میں ایکشلی جب شارجہ کے اندر تھا وہاں پہ میری ریزیڈنس کچھ اپنے محلے کے دوستوں کے ساتھ ہی جو آرڈی وہاں پہ بچاری لیبر کا کام کر رہے تھے اچھا ایک دن ایسے ہوا دو مہینے گزر گئے ویزر ویزا کے اوپر نوکرین ملنے گئی تھی تو میری ایک ملاقات اپنے ماموں کے ساتھ ہونی تھی جو کہ وہاں پہ اسی طرح مصدوری کا کام کر رہے تھے تو فرائیڈے کا دن آف ہوتا ہے تو آپ لوگوں سے مل سکتے ہیں باقی ورکنگ ڈیز کے اوپر میری کوشش ہوتی تھی یا تو میں گر بیٹ کے آن لائن اپلائی کرتا رہا ہوں یا پھر اگر کسی نے مجھے جاب انٹرویو کے لیے بلایا یا کسی ایک پوٹینچل کینڈیڈ کوئی بھی ہوتا ہے کہ اچھا یار فلان کا جاننے والا فلان بندہ اس سے ملو جا کے سی بی دے دو تو یہ والے کام ہمارے برکنگ ڈیز کے اندر چلتے تھے اچھا فرائیڈے والے دن میں اپنے ماموں سے ملنے چلا گیا اور ان کا ایک رومیٹ تھا جو کہ پاکستان سے تھا اور ایک ایڈوکیٹیڈ گائے لیکن وہ ایک ڈرائیور کی نوری کرنا تھا لیکن ڈرائیور بھی کسی عام بندے کا نہیں تھا چائنہ کنسٹرکشن کمپنی کے اپریشن مینجر کا وہ ڈرائیور تھا اچھا اس بندے نے وہاں پہ بیٹھ گئے میرا تھوڑا سا انٹرویو لیا اچھا آپ نے کیا کیا تو میں نے بڑا پروڈیو بتایا میں میکینیکل انجنیئر ہوں پاکستان میں نوک رہی ہی تو میں نے کہا نہیں بلکل بے روزگار ہوں وہاں پہ مجھے دورا سا عجیب سا لگا لیکن اس بندے نے مجھے بہت کچھ یعنی کہ ایک سمجھ لیں کہ تیس چالیس منٹ کی اس میٹنگ کے ادر بہت کچھ بتا دیا اس نے مجھے کہا کہ نیوز پیپر پڑھنا شروع کرو نیوز پیپر مطلب کہ اپنی انگلیش کے اوپر برکی کرو اور یہ بات ایک بالکل فیکچول چیز ہے کہ پاکستانی جو انجنیئر ہیں ان کے اندر ایک چیز کی نائنٹی پرشن لوگ کے اندر کمی ہوتی ہے کہ ہوتا کیا ہے کہ جب ہم یو اے کی طرف روح کرتے ہیں نوکری تلاش کرنے کے لیے تو آپ کو وہاں پہ جو لوگ انٹرویو کریں گے وہ آپ کو اردو کے اندر انٹرویو نہیں کریں گے زیادہ در جو مجاریٹی ہے وہ لوکل آرابک لوگ کی ہے ایجپشنز کی ہے اور باقی یعنی کہ زیادہ در انگلیش کے اندر ہی آپ کی کمیونگیشن ہوگی تو انگلیش is very important thing جس نے مجھے بہت زیادہ help کیا اب اس کے بعد میں نے اس کی بات کو پلے باند لیا اور میں نے daily basis کے اوپر گیا کرتا تھا میں انگلیش نیوز پیپر پڑھتا اب انگلیش نیوز پیپر سے ایسا ہی ہے کہ میں کرنٹ افیر سے aware رہنے لگا اور پھر مجھے اس نے help نے it's like developing confidence جب میں daily basis کے اوپر چیزوں کو پڑھتا ان میں مجھے نئے چیزیں سیجنوں کو ملتی تو وہ ایک learning process تھا جو کافی عرصہ پہلے روک گیا تھا اس سے disappointment کے اندر یا نوکری نہیں مل رہی نوکری نہیں مل رہی کیا ہوگا وزرڈ ویزا پہ آیا ہوں پیسے لگائے ہیں لوگ پاکستان کے اندر جن کو پتا ہے میں وزرڈ ویزا پہ آیا ہوں آپ کو پتا ہے feeling کیا ہوتی ہے ہر بندے کو ہوتا ہے اچھا یار اس کو نوکری ملتی ہے کچھ آپ کے اچھے خائرخواہ بھی ہوتے ہیں کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں اللہ کہتے ہیں نہ ہی لگے لیکن یہ ساری چیزیں مکس اپ ہوکے آپ کے mind میں چل گئی ہوتی ہیں لیکن اس سب کے result نہیں ہوتا ہے آپ پر learning چھوڑ چکے ہوتے ہیں لیکن اس بندے نے مجھے یہ جو بات کہی تھی اس نے مجھے بڑا help کیا دوسری چیز میں پھر ایک اور وہاں پہ جہاں پہ میں رہ رہا تھا وہیں پہ ایک بندہ آتا تھا وہ بھی پاکستانی تھا لیکن وہ کافی عرصے سے دبائی کے اندر مقیم تھا یعنی کہ اس کا حساب وہیں پہ تھا وہیں پہ اس کے بچے فیملی سب کچھ بہی تھا ایسی ایک دن ملاقات ایک اور دوست کے طرح اس کے ساتھ ہو گئی تو اس نے بھی میرا انٹروی کیا اس نے کہا اچھا پاکستان سے آئے ہو اور اس نے مجھے کچھ چیزیں پوچھی اور اس نے کہا اچھا یاد آپ اس طرح سے کرنا کہ مجھے دو دن بعد کال کرنا میرا ایک دوست تھا وہ پیٹرولیوم انڈسٹری کے اندر جوب کرتا ہے تو میں نے کہا ٹھیک ہے بھئی اب اس بندے سے میں نے جب دو دن بعد رابطہ کیا تو اس نے واقعی مجھے اس بندے کا نمبر دے دیا وہ بندہ یویٹی سے گریجویٹیڈ تھا پیٹرولیوم انڈینئر تھا ایک ملٹائے نیشنل کمپنی کے اندر چوب کر رہا تھا اب یہ جو بندہ تھا اس نے مجھے بڑے اچھے طریقے سے گائیڈ کیا کہ بھئی سب سے پہلے تو آپ کو نوکری ملے گی ایسے نوکری نہیں ملے گی آن لائن اپلائی کرتے رہو گے کبھی بھی نوکری نہیں ملے گی آپ اس طرح سے کرو ان ساری کمپنیز کا بتا کرو جو آپ کی فیلڈ سے ریلی ویڈ ہیں میں نے کہا اچھا خیر اس نے مجھے کچھ کمپنیز کا بتا بھی دیا مجھے ایڈریس بھی دے دیا اس نے کہا آن لائن اپلائی کرتے رہو گے تو بلکل نہیں آپ کو نوکری ملے گی آپ وہاں پہ وزٹ کرو میں نے اگلے دن ہی اپنے وزٹ کا پلان منا لیا میں وہاں پہ پہنچ گیا اور انفارچوری ایڈی مجھے کسی نے کمپنی کے اندر بسنے نہیں دیا سو دین آئی وز تنکن کہ یار آپ کیا کروں میں نے اس بندے سے کال پہ بات کی اس نے کہ اچھا اب آپ اس طرح کیسے کرو کہ ان کمپنیز کے جو ای میل اڈریس ہیں ان کمپنیز کے جو فون نمبرز وہ گوگل سے لے لو ان کو ای میل بھی کر دو اپنی سی وی ان کو فون بھی کر دو اور پھر وزٹ کرو اچھا اس میں یہ تھا کہ تقریباً دس سے پندرہ کمپنیز ایک ہی ایڈریس ابودابی کے اندر تھیں تو میں نے وہاں پہ وزٹ کرنا شروع کر دیا ای میل کرنے کے بعد اب ان میں سے آپ کو پتہ کیا ہوتا ہے میں سمپل سی آپ کو فلوسفی بتاتا ہوں ہوتا بتا کیا ہے کہ ایک کسان کی فلوسفی ہے کسان جب اپنی کھیت کے اندر اپنی فصل کے بیج کا چھڑکاؤ کرتا ہے تو اس کے کچھ بیج جو ہیں وہ اگتے ہیں جو بیج وقت کے اوپر پانی ہوا حاصل کر لیتے ہیں وہ اگتے ہیں اور جو بیج اندیرے میں توجہ مل جائے ہماری صرف ایک جوب اپلیکیشن کو مناسب وقت پہ ای میل کھول لے اگر ہمارا آپریشن مینجر جہاں پہ اپلائی کیا تو ہمیں وہی جوب اپورچولیٹی ایک چاہی ہوتی ہے تو ہوا کچھ اس طرح سے یہ دس پار پندرہ کمپنی تھی یہاں پہ میں نے یہ آپ کا نمبر ہے بلکل ٹھیک کہہ رہے آپ اچھ آپ کیا چاہتے میں نے کہا دیکھو میں نے اس کمپنی کے اندر اپلائی کیا ہوا ہے مجھے انہوں نے انٹرویو کے لیے بلائیا ہے اب وہ بندہ تھوڑا سا کمیلنس ہو گیا حالان کہ میں تھوڑا سا اس کے ساتھ دوڑج ہو گا تھا لیکن اس جھوٹ کی ورہ سے مجھے اس بندے نے کہا کہ یار آپ آئے ہو آپ نے اپلائی کیا ہے ہو سکتا ہے کمپنی یا آپ بلائی ہو لیکن جس بندے نے آپ انٹرویو کرنا وہ اس لان پر آفیس میں نہیں ہے میں آپ کو اندر جانے بھی دیتا ہوں تھا جس کو میں نے کھول کی یہ فلسطین سے تھا اس کو بالکل اردو تو آتی نہیں تھی وہ پہنے والے بندے کہ میں کافی عرصے سے پیکٹیس کر رہا تھا بھئی میوز پر پڑھ رہا تھا اپنی انگلیش اس لیول پر تھی اب تو جیسے ہی میں انگلیش نے اس سے کنورسیٹ کے بعد کہ بھئی اس طرح سے ہے کہ آپ جنرین کون سی تھوڑی بہت گبشت ہوئی اس کے بعد میں نے ایمیل ایڈریس کے اوپر سی وی بھی سینڈ کر دیا تو اچھا انپریشن ہو گیا اور بھی اچھا پہلے اس بندے نے کہا کہ مجھے کل آپ وزیڈ کر سکتے ہو میں نے جی بلکل کیونکہ میرے وزیڈ ویزا کے ایک سپائل ہونے میں صرف دس دن باقی تھے مرتا کہ نہ کرتا اگلے دن میں شارجہ سے پھر ابود بھی پہنچا اچھا نہ ہوتا ہو تو میں نے وہ خیر ساتھ ساتھ لیت رہا اور ساتھ ساتھ اسے کنورسیشن کرتا رہا انگلیش میں پوچھ پاکستان میں کام پہ کام کیا پھر ایک سیکھنٹر کے نوکری کیلئے ہوتا اس طرح سے آپ فریش انجینئر ہو تو آپ کو ٹریننگ دے دیتے کو مسئلہ نہیں ہوتا لیکن یہاں پہ جب اس سے گفتش نہیں ہوئی تو اس نے مجھے پوچھا آپ کے وزیٹ ویزا کے اندر کتنا عرصہ با کی ہے تو میں نے جب ایک فارم منگ بھائی تو مجھے فیل ہونا شروع ہو گیا کہ بھائی اب میری نوکری پکی ہے اور وہ کہتے ہیں نا میدے میں تتنیاں اڑنا یا تتنیاں جو بھی ہے خیر اس کو ریلیٹ کر لیجے کہ وہ حساب ہو گیا خیر وہاں سے میں نکلا اور مجھے امید نظر آئیں اور پھر خیر یہ کچھ چیزیں تھی جو میں آپ نے شیئر کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ ایک زیادہ میں ایکسٹینسیف طریقے سے اپنی جنرلی پارٹ شیئر کیا لیکن آج کی اس ویڈیو کے طرح ای ٹرائی ٹو سمرائز تنگز کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ سمجھیں کہ آپ کہیں پہ بک ملے جہاں پہ لکھا ہوگا کہ یہ سو طریقے ویزا کے کامیاب نوکری کے تلاش کے لئے ایسا نہیں ہوتا میرے جنرلی کے اندر دیکھ ایک رائیور نے مجھے ایک ہیلپ کیا اور پتہ نہیں کہاں سے تھا اس نے دوست کے ساتھ مجھے ویزا سے پہلے نوکری کے بارے مکمل جاننے کے بات جب وہاں جائیں تو لوگ کو ملنے کی کوشش کریں جو لوگ آپ کو ہیلپ آؤٹ کر شکتی ہو so that's the message for today's video thank you very much